اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و جل فرجہم آستان مقدس حضرت امام زدہ یحییٰ بن زید بن امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پہنچ گئے ہیں مشہد مقدس سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ میامی یہ گاؤں ہے جو حضرت امام زدہ یحییٰ کے نام سے منصوب عظیم الشان حرم حضرت امام زدہ یحییٰ کا یہاں پہ موجود ہے اور دیارِ علم تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق اتا فرمائے آستان مقدس سے امام زدہ یحیٰ بن زید بن امام سجاد علیہ السلام السلام علیکہ یحیٰ بن زید بن علیہ السلام میامی میں آپ کا حرم ہے بیماروں کی پناہگاہ مل جائے خواس و عوام حضرت یحیٰ بن زید بن امام سجاد علیہ السلام اور دیارِ علم آپ کو بھی یہاں آنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس زیارت سے بہرمند ہونے کی اور کمالِ فیوز و برکات جو اس جگہ پہ آتی ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وحمد وعالی وحمد واجل فرج ہوں گے سہنِ متحر ہے اور یہی پہ آبِ شفا ہے اس بارگاہ میں جو پہلے چچمے کی شکل میں تھا آپ وہ ہمام بنا دیئے کہ جو آبِ شفا کے طور پہ گرمہ بھائے آبِ شفا ہو حضرت امام زیدہ یحیٰ بن زید مشرد سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ میامی میں آپ کا حرم ہے جو مشرد مقدس زیارت کے لئے آتے ہیں وہ بہ آسانی ٹیکسی پہ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں آستانِ مقدسِ حضرتِ امام زیدہ یحیٰ بن زید یہی پہ آپ کی شہادت ہوئی ہے اور یہی پہ آپ کا حرمِ متحر ہے پہلے راستہ یہاں سے ہوتا تھا یہ نیچے سے سرگیاں اوپر آتی تھی اور اب یہ دوسری طرف سے راستہ بنا دیا گیا ہے بہرحال بہت عظیم و شان بہت لوگوں کو یہاں پہ شفا ملی ہے کئی کوئیت کے تاجر جو تھے وہ یہاں پہ آکے ان کی اولاد کی حوالے سے دوسرے مسئلہ مسائل تو انہوں نے اس حرم کو بہت توسعہ دیا ہے یہاں پہ وہ زہرین کے لئے مسافرخانے بنا دیا گیا کمرے بنا دیا گیا یہاں پہ زہرین کے لئے رہنے کی جگہ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بکرے کی قربانی بہت زیادہ مشہور و معروف ہے چلیں اب ہم اندر کی طرف چلتے ہیں زیارت کے لئے بہت عظیم بارگاہ ہے بہت عظیم زیارتگاہ ہے میں بس ان کے لئے یہ کہوں گا کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے جد سادات زہدی سادات ہیں اور ان کے لئے ایک جملہ اور کہوں گا کہ حضرت امام زدہ زہد جب زنیا سے جانے لگے اور شہادت کا وقت تھا تو آپ نے وسیعت کی تھی امام زدہ یحیعہ کو کہ بیٹا آپ نے میری نحضت کو اور میرے اس کام کو میں ظالمین سے انتقام کے لئے چلے کے چلا ہوں اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اور حضرت یحیعہ نے اس کو احسن طریقے سے انجام دیا اور نتیجتاً یہ مشہد مقدس سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر میامی کے علاقے میں آپ کے پیر لگا اور اپنے باپ کی طرح آپ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو چھے مہینے تک آپ کے بدن کو یہاں پہ سولی پہ لٹکا کے رکھا اور پھر ابو مسلم فرحسانی جو ہے آپ کے بدن تو زمین پہ نیچے لے کے آئے اور آپ کو تفن کیا حضرت امام زدہ یحیعہ ایک ایسے ہستی کا نام ہے جن کی بارگاہ میں میں یہ جملہ کہوں گا کہ حضرت امام زدہ یحیعہ کے لئے لا علاج مریض کہ جو ٹھیک نہ ہوتا ہو اس کو آرگاہ میں میں نے اس کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے کوئی بھی مطلب وہ جو کینسر کا مریض ہو میں نے یہاں پہ اس کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے وہ جس کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا اس کو میں نے یہاں پہ ٹھیک ہوتے دیکھا ہے یہاں پہ ایک شیر لکھا ہوا ہے بین سر و جسمت جدائی افتادے سر جائی و پیکر بجائی افتادے عزائیت گریہ کر دے مولا امام صادق برائیت گریہ کر دے کہ آپ کا سر اور آپ کے جسم میں جدائی ڈال دی گئی سر کسی اور جگہ پیکر کسی اور جگہ پہ پڑا رہا یہ تمام لوگوں نے آپ پہ گریہ کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی عذاب پہ گریہ کیا عظیم حسنی امام زدہ یحیہ بن زید بن امام سجاد علیہ السلام یہ سامنے ذریعے مطاہر ہے حضرت امام زدہ یحیہ یہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی موجزات ہوتے ہیں کئی افراد کو شفا پاتے میں نے یہاں سے دیکھا کہ کئی افراد آئے اور ان کی بارگاہ میں ان کو شفا ملی اور وہ شفا لے کے اس بارگاہ سے کہ ایک کینسر کا مریض تھا یہاں پہ آیا اور ذریع سے بندہ ہوا تھا بقیدہ باندھ کے رکھا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ کو اور آخری منازل پہ تھا ڈاکٹورن لا علاج کر دیا تھا جب وہ یہاں پہنچا ہے ماشاءاللہ اس کو شفا ملی اور ٹھیک ہو گئے اس کے علاوہ یہاں پہ امام زیدہ یحییٰ کی بارگاہ میں میں نے بلڈ کینسر والے کو ٹھیک ہوتے دیکھا پیڈنیز فیل تھے وہ یہاں پہ ٹھیک ہوئے شفا پائی انہوں نے بہت کریم امام زیدہ ہیں بہت باب المراد امام زیدہ ہیں حاجات کا دروازہ ان کا کہا جا سکتا ہے حضرت امام زیدہ یحییٰ بن زید بن امام سجاد علیہ السلام اب اس وقت ان کی بارگاہ میں موجود ہے پروردیار علم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے حضرت زید کی بارگاہ میں بہت بھی بلند مرتبت امام زیدہ ہیں اور یعنی علالعظم امام زیدہ میں ان کو کہہ سکتا ہوں اول کے کہا جاتا ہے کہ یعنی جو جو حاجت آپ کے دل میں ہو پروردیار علم ان کی بارگاہ میں قدری فرماتا اور ان کا سر اقدس ان کی والدہ کو مدینہ بھیجا گیا تھا بیریتہ کی خدمت میں اور ان کے سر اقدس سے متعلق دو تین اقوال ہیں کہ پہلے شام بھیجا گیا وہاں سے پھر مدینہ بھیجا گیا اور ان کی ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان میں بھی ایک قبر ہے جو جان کے مقام پہ حضرت امام زیدہ یحیہ کے نام سے کہتے ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ آپ کا سر اقدس وہاں پہ دفن ہے پہلن یہاں پہ دفن ہے بہرحال دو جگہ تین جگہ پہ ان کا حرم موجود ہے اور ایک جگہ پہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا سر اقدس رکھا گیا تھا جو مقامات ہیں حضرت امام زیدہ یحیہ کے نام سے منصوب ہیں تو اس وقت ان کی بارگاہ میں موجود ہیں آپ سب کی اللہی دعا گو آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مقدس ترین امام زیدے مظلوم ترین امام زیدے عظیم ترین امام زیدے حضرت یحیہ امام سجاد کی اولاد سے بلافصل گیٹے ہیں حضرت امام زیدہ زید کے امام سجاد کے پوتے ہیں اور یہاں پہ ایک چشمہ بھی ہوتا تھا قدیم زمانے میں اب ہمام بنا دیئے گئے اب شفا کے نام سے یہاں سے لوگ پانی لگے جاتے تھے حضرت امام زیدہ یحیہ کی جب شہادت ہوئی اس کے کافی عرصت تک پرحسان کی زمین جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نام یحیہ رکھا جاتا تھا حضرت امام زیدہ یحیہ بن زید کے نام سے جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ کا سن اٹھارہ برس کا تھا اور آپ کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا اور آپ کا سر اکدس جو ہے پہلے شام گیا اور شام سے پھر آپ کے سر اکدس کو مدینے بھیجا گیا اور مدینے میں آپ کا سر اکدس جو ہے وہ لٹکا رہا ہے مسجد کے سامنے مسجد نبی کے سامنے جو لٹکایا گیا بہرحال ظلم کی ایک داستان ہے جو اس سید بزرگوار پہ ہوئی روڑ دیارِ عالم تمام افراد کو جو اس بارگاہ میں آئے ہیں ان کے وہ اس بارگاہ میں قبولیت زیارت کے ساتھ جانے گی اور جو نہیں آسکے ان کو مقزی المرام یہاں پہ رست پر یہاں پہ آنے گی اور یہاں سے جانے گی تفیق عطا فرمائے اور جو جو دور دور سے زیارت کر رہے ہیں ان کی زیارت کے قبول مقبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین میں سوکتے ہیں اس امام زادہ جی آستان مبارک امام زدہ یحییٰ نیامی یہ ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ اللہ فرحال تمام افراد کی جو جو حاجتیں ہیں ان کو پورا فرمائے بے گھروں کو گھر ملے بے زروں کو زر ملے بے اولادوں کو اولاد ملے مخلصتی مخلصی جور ہو جو حج و زیارات مطمئنی مشتاق ہیں اور بے گھر علم حج و زیارات کی تفیق عطا فرمائے یہ امام زادہ یحییٰ دین امام زادہ زید دین امام سجاد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متحر ہے قبر منور ہے اس قبر کے سامنے میں ایسا موجود ہوں اور آپ قبر منور کی زیارت کو مارا رہا ہوں بے گھر دیگارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ ایوہاں سیدو زکی الطاہر الولی ودائع الحفی اشہدو انکا قلتا حقا وردت صدقا وناودا الامولا یا مولا کا علانیتا وصر واضم اطبع وقمن جا مصدقو وحام وخصر مغزبو ولمتخلق وانکا اشہدنی بیاہ شہادہ دین اقون من الفائدی بے معرفت کا وطا دیگا تصدیق قوت بھائے والسلام علیکہ یا سیدی وابنہ سیدی انتا باب اللہ علموہ دول ما خود وانواتیتو کا ظاہرن فہا جاتی لکا مستعودیان فہا نادا ستودی وگدی ومانتی احواتیم وولی جوامی وولی لا منتحا جلی السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولی اکل حجت ابن الحسان صلوات کالے والا بائی فی آدھے ساتھ وفی قلی ساتھ ملی وحافظم وقاعدم وناسرم وذلیل وعینا حتی تسکنہ وردکتو وطمتیہو فی ہا تمیلا یا مدبر الامور یا بائی ثمن فی القبور یا مجری البخور یا ملین الحدیب للاود علیہ السلام تبد غلوبن آلہ دینک وردگارہ ہماری زیارت کو منظور و قبول فرما جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے باتمنی وشتاک ہیں بیوی امی رواب صلی اللہ علیہ کی خالی کو اٹھا واسطہ ان سب کا اولاد نرینہ اولاد سوال عطا فرما فروردگارہ ہماری امواد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جس جس نے ہم سے التماس دعا کے لئے کہا ان سب کی دعاوں کو فردن فردن اپنی بارگاہ ہے اگر دس منظور و قبول فرما فروردگارہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے ذروں کو ذر عطا فرما مخلصوں کی مخلصی دور فرما فروردگارہ ہمارے بارویں آقا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما امام زمانہ کو ہم سب سے اراضی و خشوق فرما ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانے ساروں کے شامل فرما جس جس نے ہم سے التماس دعا کے لئے کہا ہے ان سب کی دعاوں کو فردن فردن اپنی بارگاہ ہے اگر دس میں منظور و قبول فرما فروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداروں کے خلاف عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے انہوں کو پتا فرما وہ آکے جو میلی نگاہ سے دیتے ہیں انہوں کو اندہ فرما فروردگارہ اسلام کا پرچم سربولن فرما باطل کا پرچم سرنبو فرما فروردگارہ یہ واستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خشوق فرما فروردگارہ یہ واستہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی ہی پاندھ کرما فروردگارہ یہ واستہ جناس سیدہ سلام اللہ علیہ حدثت کا جو جو لاولد ہیں اولادِ نرینہ کی مطمئنی و مشتاق ہیں بی بی ام رباب صلی اللہ علیہ کی خالی ویت کا واسطہ ان سب کو اولادِ نرینہ اولادِ صالح اتا فرما اس سید بذرگوار کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں امام زیادہ یحیٰ بن زید بن امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں فروردگارہ تمام افراد کی حاجات کو پورا فرما فروردگارہ جو جو قید و مند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و مند سے رہائی اتا فرما اور بردگارہ جو مقروض ہیں ان کے کردوں کو قید کے خزانوں سے ادا فرما جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو جابلس ہیں ان کی اچھی نوکری اتا فرما جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں دن دبنی راچوبنی ترقی اتا فرما اس سید بذرگوار کی بارگاہ میں عظیم امام زیادہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہم رضوکنا توفیق الطاعہ و بعد الماسیہ و صدق النیہ و عرفان الحرم و اکرمنا بالہدہ والاسلام و صددل سنتنا بالصواب والحکم املا قلوبنا بالعلم والمعرفہ تا حربتوننا من الحرام والشبہ وقف قیدینا عن الظلم والسرقہ وغدود ابسارنا عن الحجور والخیانہ وزدد اسمانا عن النغب والغیبہ وتفضل علا علمائنا بالزهد والنسیہ والمتعلمین بالجهد والرغبہ والمستمعین بالاتباع والموئدہ والمرد المسلمین بالشفاء والراہہ و علا موتاهم بالرعفت والرحمة و علا مشایخنا بالوقار والسکینہ و علا الشباب بالعنافت والتوبة والنساء بالحیائی والدérer و علال اغنیاء بالتوازع والصناع و علا الفقراء بالصبر والقناع و علا غذاة بالنصر والغلبہ و علال اسراء بالخلاص والراها و علال عمراء بالعدل والشفاقہ و علال رعیت بالانصاف و حصو السنیرқ و بارق للہجاج والزبار فالزاد والنفقہ وغز ما وجبتا عليهم اور دیارہ ہماری زیارت کو قبول و مقبول فرما اور جو جو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہیں یا دور سے زیارت کر رہے ہیں ان سب کی زیارت کو قبول و مقبول فرما اور ان سب کو زیارات پر آنے کی توفیق بکا فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وصحل مخرجہ ورزقنا شفاعتہ ورحمد بہم یا ارحم الراہم